اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کا ہوسٹ شہزاد حسین صلی اللہ اور میرے ساتھ مجھوڑ ہیں ہمارے سینئر انکر پرسنجو گلدار حسین صلی اللہ اور آج ہم ان سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں پروگرام تو ہم نے شروع کیا تھا سرکار حضرت عباس فلی واسف کی جو بک ہے بات سے بات اسہ حوالے سے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے باقیات ان کو بھی ڈسکس کرتے رہے گی تو میں آج جو سب سے پہلے گلدار حسین صلی اللہ سب سے کروں گا کہ وہ بتائیں بات سے بات کے متعلق سرکار حضرت عباس فلی واسف کی کوئی بات سے پروگرام کا آغاز کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگرے سوال کی طرف چاہیں ہی بڑی بات کیا ہے بس میں سکار واسف ہی باسف رحمت اللہ رہے ہیں ان کی تعلیمات ہیں اگر وہ پڑھیں تو موٹیویشنل سپیکر بھی ان کی تقریریں پڑھ کے ان کی مقالے پڑھ کے ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ بن گئے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو میڈسن لینے کی ضرورت رہی ہے نفسیات کی میڈسن لینے کی ضرورت رہی ہے اور جو سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں نا مایوس ہو جاتے ہیں وہ ان کی کتابیں پڑھیں تو ملک کے بارے میں جو واسف علی باس صرف کا میں آگے ایک اور شیئر کروں گا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں اس کی اگر تشریح کرنے بیٹھیں تو اس پہ جو ہے وہ کئی مہینے لگ جائیں گے بس یہ کافی ہے کہ پیجے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم کے نام پہ بنا ہے یہ قرآن کے نام پہ بنا ہے یہ صرف کے بعد پہلی ریاست ہے دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی ہے اور انشاءاللہ تبارکتالہ یہ قائم ہوتا ہے چیلی ناظرین ہم آتے ہیں پاپرانگلی سوال کی طرف کہ یہ جو مجودہ سملا گہانی صورت کے حال ہے سلاب کی تباہ کارییاں ہیں پوچھتے ہیں گلدار حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کی وجوبات کیا ہیں اور ذیمہ داران کون ہے جی سب سے پہلے تو میں دوستوں سے یہ کہوں گا کہ یہ جو سلاب کی تباہ کاریاں ہیں یہ ہر سال ہوتی ہیں ہر سال جو ہے ہم جو ہے اس پہ اتیار کر کے پھر سو جاتے ہیں اور ان آفات کو ہم اپنے عمال کا نتیجہ کرا جاتے ہیں اگر یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہوتا تو سب سے پہلے یہ لندن میں بیٹھنی عمارتیں جو ہیں جو ہیں لوگوں نے پلانٹنا ہے یہ بنیگالہ جو دوبتا بلاولہ ہوس دوبتا جاتی عمرہ جو ہے ان میں بنائے گئے محلات ہیں یہ دوبتے ہیں کسی ملک ریاض کے گھر دوبتے ہیں جتنے بھی سرمایہ داران ان کے گھر دوبتے ہیں یہ غریب یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ جانبوجھ کی گئی ہے یہ جانبوجھ کی گئی ہے اگر ڈیم بنایا جاتے ہیں تو یہ کالا باگ ڈیم پہ جاتے ہیں تو کہتے تھے کہ ہماری لاشوں پہ اگر ان کی لاشیں ہی گرا دی جاتی ہیں تو آگے یہ اتنی قبروں سے بچا جا سکتا تھا غریب جانب تو تباہ نہ ہوتی ہے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر جنرل باجوا صاحب جو ہے ان کی اپنی سپیش سنی ہے تو وہ بڑے مہدر وطمشری ہیں تو باجوا صاحب آپ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ملک دوب رہا ہے یہ ریاست دوب رہی ہے یہ ریاست دوب گئی ہے یہ ریاست دوب گئی ہے وہاں پہ تو آ رہی ہیں یہ جاگیردار ہیں جاگیردارانہ نظام ہیں وہ تو خاریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مالک تو ادھر ہیں مالکوں کو تو کچھ نہیں ہوا خاریوں کے جو غریب پاکستانی ہیں ان کے بچے مر گئے ہیں ان کے مویشی مر گئے ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں اتنی بڑی عاپت آئی ہے حادثی سے بڑا آسانے آئیے ہوا لوگ ٹھہرے میں ہاتھ ساتھ ہیں آپ نے دیکھا کہ کل جو یہ لوگ کرکٹ میٹھے دیکھنے بلے نہیں ہوئے ہیں کرکٹ کے میٹھے ہو رہے ہیں افسوس وری بات ہے ادھر جو ہے ایک طرف جو میتیں اٹھ رہی ہیں دوسری طرف ان کے کہہ کہے گونج رہے ہیں کوئی الیکشن کی دیاری کر رہے ہیں یہ بران خان صاحب جو ہیں وہ سپیچ پہ لگے ہوئے ہیں جو شہبال شریف ہیں وہ اپنی شعب آزیوں پہ لگے ہوئے ہیں جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنی زرداری پہ لگے ہوئے ہیں یہ ملکہ ہے جی تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے پھر بھی کچھ جماعتیں ہیں جو سیول سوسائٹی ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں جو دو آزار ہے خدمت اور اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور کچھ سیول سوسائٹی اپنے طور پر پر لگے ہیں ہم فوج اس میزان میں پودی ہے فوج تو پہلے بھی پودی رہتی ہے مچاری کرتے رہتے ہیں جو بھی اپنی کوشش ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن سب سے بدکسندی کی بات یہ ہے کہ اگر جو اجرمہ مشرف نے ان کو دبا کے اتنے بڑے بڑے فوج نے فیصلے لیے آئی تھا کہ ان کو دبا کے اگر کالا بیگ ڈیم بنا دیا جاتا تو آج ہم یہ برمادی نہ دیکھتے تو اس کی ذمہ دار جو بھی ہیں سب سابقہ حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں یہ قتل ہیں یہ سابقہ حکومتیں جو ہے نا یہ قتل کی ذمہ دار ہیں جتنے بھی حکومتی عدداران رہے ہیں جب سے پاکستان بنایاں تو یہ سب یہ قتل ہے یہ مس مینجمنٹ ہے یہ جان بوجھ کہ یہ مینجمنٹ مس مینجمنٹ کی ہے جی ناظرین اس کے بعد ہم گولوار جنسلنہ سے پھٹکیں کہ کیا ڈین کے بارے میں آپ کوئی موثور حکومت عملی ہماری موجودہ حکومت اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی دیکھیں ڈین کے بارے میں موجودہ حکومت تو خود جو ہے وہ کیسے اٹھائے گی وہ کوئی بھی نہیں اٹھائے گی غیر ممکن ہے کہ اراتی گتی سلجے اہلے دانش نے پھول سوچ کے ہو جائی ہے میں آرمی جیس سے اپیل کرتا ہوں جو آج جو ہے وہ آرہت ہے کہ ان کی جتنے بھی محلات ہیں سارے بیٹ دو جتنی ان لوگوں نے کرپشن کی ہے سائن سب کو اندر ڈالو ان کو بیچو ان کی زمینیں جو ہیں وہ گروپ کرو ان کو جو جلوں میں ڈالو اور ان کی ساری جو رقم ہے وہ لاکے کالا بیرگ ڈام بناو جو وقت کی ضرورت ہے کالا بیرگ ڈام آپ بنا سکتے ہیں یہ صرف فور بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کر جائیں گے تو پوری قوم جو ہے وہ فور کو سلام کریں اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہی تو آپ جو آپ کو بھی آپ بھی اسی جو ہے نا لائن میں آپ کھڑے ہوں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا کالا بیرگ ڈام نہ بنوا ہے وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ عمرتہ بجیال صاحب چیف جسٹرز تیر اور آئی کورٹ کے اوروں نے کہا تھا کہ کالا باگ ڈام کو حکم دیا تھا تو یہ ادھر سے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ اگر سپریم کورٹ بھی کہہ دے تو ہم کالا باگ ڈام نہیں بننے گی یہ جو جتنے لوگ ہیں جو کالا باگ ڈام نہیں بننے دے رہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں یہ را کے ایجنٹ ہیں یہ اور ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جیورت رکھی کر دے ان کی جتنی زمینیں ہیں یہ زرداری صاحب جو ہیں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں جتنی ان کی زمینیں ہیں یہ ملک ریاض صاحب ہے جتنا بھی لوگوں نے لوٹا ہے یہ سب بلیک دھان ہے جتنا لوٹا ہے ان سب سے لے کے اگر آپ جو ہے وہ کالا باگ ڈام بنا جائیں گے یا کوئی بھی فوجی جو ہے وہ کالا باگ ڈام بنا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ قوم پہ آسان عظیم ہوگا اور انشاءاللہ طرح پوری قوم جو ہے وہ ان کو یاد رکھے گی ایسے یاد رکھے گی جیسے آج ہم علامہ ایک بار اور رکائد عظم کو یاد رکھتے ہیں بے شک جی ناظرین ہمارا جی ناظرین ان تمام باتوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام